آپ سبھی کجے مسیح کی دوستوں تھائنگ سیسے چینل کے مادہم سے آپ کو پرویسو مسیح کے میٹھے اور پابیتر نام میں سواگت کرتا ہوں میں مانچت بھارتی آج میں اس ویڈیو میں آج آپ سے بات کروں گا تین ایسی باتیں ہیں جنہیں آپ اپنے جیون میں اگر لاغو رکھیں گے اور دھیان رکھیں گے ان باتوں کو تو آپ کبھی پاپ نہیں کریں گے اور اس سے آپ نکل بھی سکتے ہیں پاپ سے آئیے دیکھتے ہیں کون سے وہ تین باتیں ہیں جنہیں آپ کو وسیح دھیان دینا ہے جیسے پہلے بات تو آپ کو پرمشو سے پر آتنا کرنا ہے کیونکہ پرمشو سے آپ جب پرآتنا کریں گے جب بھی آپ کے اندر کسی پرکار کی بری جو سوچ ہوتی ہے غلط سوچ ہوتی ہے غلط نگیوٹو جو سوچ ہوتی ہے وہ آتی ہمارے اندر تو ہمیں پریسر کے وچن کے جو پراتنائیں ہوتی ہمیں اسے یاد کرنا ہے اس سمیہ میں پراتنہ کرنا ہے پرسر کی پرسر ہمیں بچا ان سب چیزوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں بچا کیکہ پرسر نے ہم سے کہا ہے کہ ہم پراتنہ کے دورہ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں جو پرسر کے اچھے کے انسار ہوگا اسی لئے جب بھی ہمیں کبھی بری سوچ جو سمجھ ہوتی ہے آنے لگے ہمارے صندوق یا ہمارے دوست یار دوست ہوں ان کے سامنے اگر ہم پڑھتے ہیں اگر ایسی کوئی دکتیں آتی ہیں تو ہمیں پرسر سے پراتنہ کرنا ہے اسی وقت من میں تو آئیے دیکھتے ہیں دوسرے پوائنٹ کیوں چلتے ہیں جو ہم جاننا بہت چلوری ہے پرسر کا وچن آپ کو وچن بھی پڑھنا ہوگا پرسر کا وچن کیا کہتا ہے جیسے ہم ایک وچن آپ کو پڑھیں گے یہاں پہ لکھا ہے بجن سنگیتہ آدھیا 111 وچن نمبر 11 لکھر کے 13 جہاں پہ لکھا ہے میں نے تیرے وچن کو اپنے ہردے میں رکھ چھوڑا ہے کہ تیرے بردو پاپ نہ کروں جب یہ پرسر کا وچن ہمارے ہردے میں ہوتا ہے تو ہمیں کسی چیز کے بردو پاپ کرنے کی کیا جورت ہے یعنی پرسر کے بردو پاپ کرنے کے میں کیا آ سکتا ہے اسے بارہ میں لکھا ہے ہے یہوہ تو دھن ہے مجھے اپنی ویدیاں سکھا یعنی پرسر سے آپ کہتے ہیں کہ ہے یہوہ تو دھن ہے تو مجھے اپنی جو ویدیاں کانون نیاں میں مجھے سکھا میں سیکھنا چاہتا ہوں اور میں چلنا چاہتا ہوں جسے تیرہ میں لکھا ہے تیرے سب کہے ہوئے نیموں کو میں ورڈن میں نے اپنے موہ سے سویگار کیا ہے یعنی موہ سے اپنے موہ سے کیا ہے پرمیشر کا وچن یعنی ہم نے ایک کرہنڈ کیا ہے تو اس لئے پرسر کے بردو ہمیں پاپ نہیں کرنا ہے اور ان تین باتوں کو آپ بے سیز دھیان دیجئے گا کیونکہ آپ کے جیون میں یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں آئیے دیکھتے ہیں جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہوگا پرمیشر کا وچن ہمیں پرسر کا وچن گانا ہے جب ہمارے اندر کسی برکار کی دشت آتما گندی آتما جو ہوتی ہے ہم پرسر کا وچن گناتے رہے اپنے من میں تو ہمیں پرمیشر کی جو طرف کھیجتا ہے انہی پرسر کا وچن انہی پرسر کا جو بھجن ہوتا ہے ہمیں پرسر کی اور کھیجتا ہے اسی لئے پرسر کے وچن کو ہمیں اور بھجن کو اور پراثنہ کو ان تین چیزوں کو اپنے جیون میں ہمیشہ لاغو کر کے رکھنا ہے تو آپ ان تین چیزوں کو بھی سیز دھیان دیجئے کہ آپ کبھی جیون میں آپ گلتی نہ کریں اگر آپ کے اندر کبھی کی صرف گلتی ہوتی ہے تو ان تین چیزوں کے دورہ آپ کر کے بس سکتے ہیں پہلے تو آپ پراثنہ کریے پھر وچن پڑھئے پھر اس کے بعد آپ پرسر کا بھجن گاتے رہیے جہاں کہیں بھی آپ جاتے رہیں تو آپ بھجن کو بھجن کے ایک گانہ اٹھا لیجئے ایک بھجن اٹھا لیجئے اور اسے گناتے رہیے سارا دن جب بھی پرسر کے بھجن کو انسارہ برد کچھ کار کریں تو ان بھجنوں کو اور پراثنہ کو اور پرسر کے بھجن کو جرور کریں میں بھسواس کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو کے مادم سے آپ نے کچھ سکھا ہوگا پرمشتر آپ سب مزید بھائی وینوں کو بہتا ہے سے آسیز دے گوڈ بلیشیو آمین تھائنگیو